موسیقی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں آپ خوش ہوں گے آج ہم بات کریں گے فائنانس نمبر کی کہ اگر آپ پرتگال آتے ہیں تو آپ نے فائنانس کیسے بنانا ہے میں نے جیسے کمیونٹی میں ایک پوسٹ کی ہوئی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں گا میرا ذاتی طور پر پریکٹیکل ایکسپیرینس کہ میں ایز ایک گرنٹر وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ کیا پروسس ہوگا بہت سارے بھائی جب میں ویڈیو کرتا ہوں تو اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ ای میل کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت تو میں نے سوچا کہ میں جب بھی ویڈیو بنایا کروں گا باز ہر ویڈیو کے اندر نہیں کچھ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ای میل کی اپ ڈیٹ بھی دے دیا کروں گا اس وقت جو ابھی تک کی لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ پچیس اگست دو ہزار بیس میں جنہوں نے فائل لاک کی ہوئی ہے ان کو ای میلز آگئی ہوئی ہیں یہاں ابھی سٹیل آ رہی ہیں تو یہ تقریبا تقریبا اگر میں اس کا ٹائم کاؤنٹ کروں تو یہ ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے ایک سال پانچ مہینے اور تئیس دن اگر میں اس کو منس میں کاؤنٹ کروں تو یہ سترہ مہینے اور تئیس دن بعد یہ ای میل آئی ہے یہ ابھی چھبیس کی جو ای میل آنی ہے یہ تقریبا دو تین دن سے نہیں آ رہی ہے یعنی لوگ ویٹ کریں کہ چھبیس کیوں نہیں آ رہی تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی چھبیس آئے گی تو ممکن ہے کہ تھوڑی سی تیزی سے وہ اگلی جو ڈیٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں کیونکہ پچیس پہ دو تین دن لگ گئے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تو سب آئیوں کے لیے بہت ساری گوڑ لڑ تو فائنانس کا میں پروسس آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ جو پورتگال کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ آپ کو بنوانا پڑتا ہے وہ ہے فائنانس اور جو ورڈ اس کے لیے جو افیشل ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے نیف نیف سٹینڈ کرتا ہے اس کو ہم فائنانس نمبر کہتے ہیں اپنی زبان میں اور ایک ورڈ کانٹریبیوت نمبر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر اس کو میں پورتگیز کے اندر ورڈ یوز کروں گا تو نومرو دی کانٹریبیوئنگ تے یہ ورڈ ہیں جو اس ڈاکومنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی بھی ان میں سے کوئی ورڈ بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے فائنانس کی ہی بات ہو رہی ہے اس وقت جو سیریل چل رہی ہے نمبرز کی وہ 30 سے سٹارٹ ہو رہی ہے فائنانس کی اس سے پہلے 28 تھا اسی طرح پیچھے پھر 29 آیا پھر اب 30 پہ اس کی جو سیریل ہے نمبر وائز اوپر سے چل رہا ہے تو اس کے ٹوٹل جو ہے نائن نمبرز ہوتے ہیں آپ کے فائنانس کے یعنی اگر فائنانس کا نمبر آپ کو الارٹ کیا جاتا ہے اس کے ٹوٹل نائن نمبر ہوتے ہیں تو بات کو شروع کرتا ہوں کہ یہ ہم نے کیسے پروسس کیا میرے ایک دوست نے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ایک فائنانس بنوانا ہے تو کون سی جگہ پہ ایزی ہے جہاں پہ ہم جا کے فائنانس بنوانے جہاں پہ اپوائنمنٹ نہ ہو رش نہ ہو ہر بندہ ظاہر چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس پروسس کو کمپلیٹ کریں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لورش 3 کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ اکثر یعنی رش کم ہوتا ہے تو آپ چلے جائیں وہاں پہ ممکن ہے کہ ایزی بن جائیں میں نے وہ تقریباً آراؤنڈ 10-15 منٹ کی ڈرائیب کے اوپر تھا میں نے سوچا کہ انسٹیڈ اف کہ میں وہاں پہ جاؤں تو کیوں نہ میں پہلے جو قریبی ایک آفیس ہے فائنانس کا وہاں پہ چلے جاؤں جو میرے گھر سے تقریباً تقریباً کہ اس کا کیا ٹوٹل پروسس ہے وہاں پہ کوئی رش نہیں تھا اور جو ویری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اب آپ کو بغیر اپوائنمنٹ کے اٹینڈ کیا جا رہا ہے جیسے کہ کرونا سے پہلے اٹینڈ کیا جا رہا تھا مطلب میں ایکسپیک یہ کر رہا تھا وہاں پہ جب جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کی اپوائنمنٹ نہیں ہے تو آپ کو اٹینڈ نہیں کیا جائے گا تو اگر ایک چھوٹا سا آفیس لزبن کے اندر فانانس کا بغیر اپوائنمنٹ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریباً میں میرے اپنے ایکسپیرنس کی بات سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر یہاں پہ میں بغیر اپوائنمنٹ کے اٹینڈ ہواؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے لزبن کے اندر کم از کم آپ فانانس آفیس کے اندر بغیر اپوائنمنٹ کے جائیں گے بلکہ میں اوڈی ویلش کا بھی میرے پاس ایکسپیرنس موجود ہے وہ تقریبا تقریبا کوئی ڈیڑھ سے دو ماہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک میرے جاننے والے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی فائنانس آفیس میں انہوں نے اپنا وہ ڈریس وغیرہ چینج کرنا تھا گرنٹی ریموو کرنا تھا اس طرح کی کچھ چیزیں تھی بیسیک وہاں پہ گئے اور کسی قسم کی کوئی بھی اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں سیم ایسے ہی وہ سوشل سٹورٹی کے دفتر میں بھی گئے وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی اپوائنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی تو یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں بھی کسی بھی آفیس میں جا کے اپنی جو کوئی چیزیں اپڈیٹ کرنی ہے یا آپ نے فائنانس اپلائی کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں پروسس کمپلیٹ بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جس بھائی کا آپ نے فائنانس یعنی آپ نے اپنا فائنانس بنانا ہے میں مثال کرتا ہوں آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ایک ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جو انگلیش کے اندر ہو جس کے اوپر آپ کا لوکل اڈریس لکھا ہو جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کے اندر کوئی ایسا جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اگر پاکستان سے ہیں تو اسی طرح نپال سے بنگلہ دیش سے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے وہ آئی ڈی کارڈ کی طرح کی ایک ایسی ایڈنٹیٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کے اوپر انگلیش کارڈ ڈریس لکھا ہو کیونکہ اس کے اوپر فائنانس کے اوپر آپ کا لوکل اڈریس ٹائپ کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ ہمیں آپ پروائیڈ کریں اور اگر وہ آفیسر اچھی ہو تو مائٹ بھی وہ آپ کا کہے کہ ٹھیک آپ لکھ دیں یہاں پہ تو وہ اس کو کریں لیکن ان کے پاس یہ آثورٹی مجود ہے کہ وہ آپ کو منع کر دیں اور وہ ڈاکومنٹ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ڈاکومنٹ لے کے ہیں اس کے بعد فائنانس آفیس میں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک فارم ملے گا فیل کرنے کے لیے فارم کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بلکل سمپل سا فارم ہے جس کے اوپر میں امسال کرتا ہوں میں ایک گرنٹر اگر وہاں پہ گیا ہوں تو میری ایک طرف ڈیٹیل آئے گی میرا نام میرا اڈریس میرا فائنانس نمبر یہ اس طرح کا یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آئیں گی اور ایک طرف جن کا فائنانس بن رہا ہے ان کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ وہ دو سائٹ پہ پرنٹیڈ ہوتا ہے تو وہ فیل کرنا ہے سمپل اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے فائنانس آفیسیز ہو جہاں پہ یہ چیزیں آپ سے نہ وہ خود نہ کروائیں اور وہ انہوں نے خود ہی کمپیوٹر کے اندر سسٹم کے اندر وہ ڈیٹیل ڈالی ہو تو اس سسٹم کے اندر ہی ڈال کے وہ آپ کا فائنانس بنا دیں لیکن اگر آپ کو یہ فارم مل جائے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا وہ بلکل آسان سا ایک فارم ہوتا ہے یعنی ایک سائٹ پہ آپ کی ڈیٹیل آنی ہے ایک سائٹ پہ جس نے آپ کا گرنٹر ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی فائنانس آف آفیس جب آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ سے لے لے گا تو وہ آپ کو ایک کوپی پرنٹ کر کے دیں گے جو دونوں سائٹ پہ پرنٹیڈ ہوگی یعنی وہ جتنے بھی یہاں پہ گوورمنٹ کے آفیسیز ہیں وہ اپنے انوائرمنٹل کے لیے جو پیپرز ہیں وہ کم سے کم استعمال کرتے ہیں اور وہ فرنٹ اور بیک پہ ہی آپ کو پرنٹس دیں گے ایک پیپر جب آپ کے پاس آئے گا اس کے اوپر ساری ڈیٹیل مینچنڈ ہوگی یعنی جو نام ہے اس کی ڈیٹ آف برٹ اڈریس ساری جو کریڈنشلز ہیں جو آپ نے دیئے ہیں وہ سارے وہ کہیں گے کہ اس کو تسلی سے چیک کر لیں آپ اس کو چیک کریں گے جب اوکے کریں گے تو پھر ایک سائٹ پہ جو گرنٹر ہے وہ سائن کرے گا اور جو دوسری سائٹ ہے اس کے اوپر جو جس نے فائنانس لینا ہے وہ بندہ سائن کرے گا اس سگنیچرز کے بعد آپ کو اوریجنل جو فائنانس ہے وہ پرنٹ کر کے دیا جائے گا جس کے اوپر ایک ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ایک نمبر آپ کو لڑ کر دیا جائے گا اس نمبر کو آپ نے یہ میں اس پہ آپ کو ایک اگزیمپل شو کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا نمبر آپ کو لڑ کیا جائے گا اور اس نمبر کے ساتھ وہ پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے فارم آئے گا جہاں پہ آپ ایک دفعہ تسلی کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی گلتی تو نہیں ہے آپ کی ڈیٹ آف برت میں آپ کے نام کے اوپر آپ کے کوئی اڈریس کے اوپر یہ کوئی زیادہ میٹرز نہیں کرتی چیزیں نام ایمپورٹنٹ ہے آپ کا اور آپ کی ڈیٹ آف برت ویری ایمپورٹنٹ ہے باقی جو چیزیں تھوڑی بہت وہ اگر آپ دوبارہ لیٹر جائیں تو وہ اس کو آپ کریکشن کروا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ آفیس گئے ہیں ٹائم نکال کے کوئی سان نہیں ہے یہاں پہ ٹائم نکالنا تو آپ تسلی سے اپنی ساری ڈیٹیل چیک کر لیں کہ یہ ساری ڈیٹیل ایز ایٹ ہی جو آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ بلکل ویسی کی ویسی ہے جب فائنل فارم پرنٹ ہوگا جیسے میں نے کہا کہ پرنٹ کر کے وہ سیکنڈ ٹائم آپ کو فارم دیں گی جو فرنٹ اور بیک ہوگا تو اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر جو اپلیکینٹ ہے یعنی جنہی اگر آپ نے اپنا فائنانس اپلائی کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کے سگنیچر لیں گے جب جو ہی آپ سگنیچر کریں گے تو جو کانٹر پہ بیٹی خاتون یا مرد جو بھی وہ آفیسر ہیں فائنانس کے وہ وہاں پہ ایک سٹیمپ لگائیں گے سٹیمپ لگا کے وہ اپنے سگنیچر کر دیں گے اور یہ آپ کو وہ ہینڈ آور کر دیں گے اس سے پہلے بارہ یورو سمتنگ فی ہوتی تھی لیکن اب اس کی کسی قسم کی کوئی فی نہیں ہے یہ بالکل زیرو ہے فری میں ہے اور یہ میں آپ کو ٹوٹل اگر میں پروسیس کا بتاؤں کہ جتنا مجھے یہ ٹائم لگا یہ ہارلی میکشمم میں اگر کہوں تو دس منٹ لگے ہوں گے یہ ٹوٹل پروسیس کرنے میں فائنانس پرنٹ ہو کے میرے خات میں آنے تک اس کی کسی قسم کی فی نہیں ہے یہ فائنانس کا ٹوٹل پروسیس ہے انتہائی ایزی پروسیس ہے کوئی فی نہیں ہے اور یہ آپ کا فائنانس آپ کے ہاتھ میں تو بغیر اپارنمنٹ کے آپ کسی بھی آفیس میں جا سکتے ہیں آپ کو اپارنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دیفنیلی جو بندہ آپ کے ساتھ جائے گا گرنٹر اس کی ریزیڈنس کارڈ آپ کو لازمی ساتھ ریزیڈنس یا پاسپورٹ ہو وہ آپ کا ساتھ ہونا لازمی ہے یا کرتاؤں سیدھا داؤں جس کو بولتے ہیں یہ چیزیں کمپلسلی ہیں ایک بندے کی گرنٹی دینے کے لیے اور یہ ڈاکومنٹ آپ ذہن میں رکھئے گا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے لیڈنگ ٹو یور ریزیڈنس کارڈنگ پورٹگال تو یہ آپ کا بلکل فری آف کارسٹ ہے کوئی پیسے نہیں لگتے ہاں اگر کوئی سرویسز پروائیڈر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی گرنٹی دوں گا وہاں پہ جا کے تو وہ ایز سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ سرویسز کے اگر آپ سے کچھ چارڈز لیتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز کی سرویسز آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کا کوئی دوست یار کوئی ایسا رشتے دار عزیز کوئی بھی بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو دیفنیلی ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ سرویسز پروائیڈر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ دیفنیلی آپ کے ساتھ بلکل بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی پیسے کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن اگر آپ کسی سرویسز پروائیڈر کو کہیں گے تو وہ آپ سے اس کے چارڈز لیں گے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ سرویسز پروائیڈر ہے وہ آپ سے کتنے پیسے لیتا ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیار کیے تینکیو ایڈی بچ